پرماتمہ دی یاد تو غفلت کرنی بس اے ہی غم ہے اور کوئی غم نہیں پرماتمہ نو بھل جانا بس اے ہی دکھ ہے اور کوئی دکھ نہیں اس سارے دکھان دا مول ہے اسے ہی ایک دکھ تو سارے دکھ پیدا ہو لے پرمے شرطِ بھلیاں ویاپن سبے رو غم چے باشد غفلت اج یاد خدا چیست شادی خوشی کی یاد آن با منتہا اس لا انتہا پرماتمہ دی یاد دچلین ہو جانا بس اے ہی خوشی ہے اے ہی شادی ہے اے ہی سب تو مجدہ اند ہے ساتھ گروہ کنگ نے یہ سرط جو پرماتمہ تو وچھڑی ہوئی ہے یہ جو وچھوڑا ہے پہلا دکھتے اے ہی ہے یہ ایک کوئی دکھ انیکہ دکھانو جنم دیندہ ہے شریرک روگ مانسک روگ پروارک روگ آرثک روگ پتنی کتنی طرح دے دکھانو جنم دیندہ ہے مول روگ اے ہی ہے دکھ وچھوڑا ایک دکھ بکھ دوسرا روگ ہے پریشنا اور پریشنا اگن دی طرح کدھی ترپت نہیں ہوں دی دکھ بھی چھوڑا ایک دکھ بکھ ایک دکھ سکتوار جم دوت تیسرا دکھ ہے جمنا مرنا جمنا مرنا ایک دکھ روگ لگے تندھائے وید نہ بھولے دارولائے اوہ جو بندہ رابطوں بچھڑے اے مول روگ اور اے مول روگ ود دے ود دنی ایک دن ایسا ہوں دا ہے کہ شریر دے تل دے اتے روگ پیدا ہو جاندے ہیں پرگٹ ہو جاندے ہیں روگان دی جڑ شریر دے چھ نہیں ہوں گہرے تل دے چھ من دے چھ نہیں اٹھوں یہ سارا سنتولن دامان ڈھوڑ ہو جاندے ہیں اور مہراج دی بانگ دا یہ فروان ہے سنسار روگی نامدارو مہل لاغے سچ گنا جگہ دے چھ روگ بیاپک ہے بہنکر روگ بیاپک ہے تو خیر مقصر میں عرض کرنا انمائی کوش اگر پانی ٹھیک نہیں آج دے یوگ دے چھ انپانی ٹھیک ہو گیا ہے نیتے کسی زمانے پیندہ دے لوگ جوڑاں دا پانی پیندے سن انہوں نارو ہو جاندہ سی ترہ ترہ دے روگ ہوندے سن پانی فیلٹر شدہ نہیں ہوندہ سی بھوڑن دے چھ بھی بیتر تیگی سی اور پانی بھی ٹھیک نہیں سی ساری دنیا دے چھ جڑے روگ سن اور انمائی کوش روگ گہرے نہیں سن انہوں نو کہنے آہارک روگ تن ترہ دے روگوں دے آہارک روگ ویوہارک روگ کرم روگ اکاغر تا وقش نہیں آہارک روگ دا علاج ہے غلط آہار دے نال جو تن دچ روگ پیدا ہو گئے سہی آہار دے نال اور دور ہو سبید ہے ویوہارک روگ کم دندے دچ کل گھاٹا پیگے ٹھیک ہو سبید ہے پر کرم روگ جسے جنم تو کوئی نیترہین ہے جنم تو کوئی اپنگ ہے یاو دی مخلصی بڑی محنت کرنے دے باوجود بھی دور نہیں ہو رہی اور بگن تے بگن ہے انہوں کے انہوں نے کرم روگ کرم روگ دا کوئی علاج نہیں بھوگے بن بھاگے نہیں پور بلو کرت کرم نیمی ٹیری گھر جہن تانچے موجاپی علے رام چے نام خیر یہ الگ سبجیکٹ ہے مختصر جو ہے مرس کرانک اتھو انمائی کوش روگی ہو جاند ہے اگر پانی ٹھیک نہیں ان ٹھیک نہیں اج ساری دنیا دیچ ان پانی ٹھیک ہو گیا قریبن قریبن چھوٹے تو چھوٹے دیش پندہ دیچ بھی پانی فیلٹر سوگا جاند ہے پانی گندہ نہیں رہا اور شریر دیچ ان پانی کر کے روگ نہیں پیداوں دے کارن ہو لے ان مائی کوش جو ان پانی دے آسرے تے چلتا ہے دوسرا شریر پران مائی کوش جنہوں تازی ہوا چاہی دی اگر ہر وقت منو بند ہوا دیچ رہے اور تازی ہوا نال اس دا سمبند نہ جڑے تو پندھن اس دا پران مائی کوش روگی ہو جائے گا کیونکہ تازی ہوا تے ملی نیو بھی ایک خوراک ہے صرف ان پانی تھوڑی خوراک ہے ان پانی ستھول سریر جر ہے موٹا سریر ہے یہ دی خوراک ہے اس دے تھلے ایک سوکشم سریر ہے او دی خوراک ہوا ہے انہوں ہوا چاہی دیے تازی ہوا چاہی دیے لیکن ایک ہور سریر ہے من مائی کوش او دی غزا کی ہے جو تسی قطع سن دے پائے ہو کرتن سن دے پائے ہو اس انمائی کوش دی لوڑنے ایدنال پیٹ نہیں بھرن لگا ایدنال پیاس نہیں بجن لگی اگر بکتے پیاس ایدنالی مٹ دی تے گردواریاں دیش لنگر چلان دی لوڑنے سی سنگتنال پنگت رکھن دی لوڑنے سی پنگتی سواستے لیے انمائی کوش دی لوڑن دی پورتی ہوئے سنگتی سواستے ہے منمائی کوش دی پورتی ہوئے یہ کتھا کرتن من لے دی سادنے من نو گندی خوراک بھی دی پی جا سکتی جیسے کئی پچھو گندہ پانی پی کے بھی اپنی پیاس بجھا لیں گے اور گندے پانی نال بھی پیاس بجھ سکتی اگر منوک پی دے تو من دی خوراک بھی گندی ہو سکتی ہے کتھا کھیرتن دی تھاں تے منوک گندے ناول پڑے گندہ ساہت پڑے فہش لٹریچر پڑے گندے درش دیکھے گندیاں گلنا سنیں من دی لو من نو کچھ نہ کچھ دے چاہیے تو سب کچھ من دی سے جائے گا من روگی ہو گئے گا آج تے ویگیان نے اس گل نو تصدیب کر لے ہے کہ تندے روگ بہت سارے ساڑے کابوچ نے اس صدید اس مانسک روگ بد دے جا رہے ہیں چھوٹی وڈیاں بیماری جو ہے روگان دے علاج سانو لب رہنے مانسک روگ من روگی کس طرح ہوں دا ہے گندے ویچار آنال گندے خیال آنال گندے درش آنال گندے بول آنال چاروں پاسے جے گندے بول سنن نو ملن ویکھن نو گندے درش ملن سنن نو گندے بول ملن پڑن نو گندے ویچار ملن دیکھن نو گندے درش ملن تو من تے روگی ہو جائے گا اس سمیں چاروں پاسے میگزین ساہد تیوی اور ترہ ترہ دی میخلہ دے رہی ہیں جو کچھ منخدے من دچ جا رہے ہیں میری گند ہے ساف ستھوی کوئی چیز نہیں اس صدی رج کہیں منخدہ من جتنا روگی ہے پہلے کتہ نہیں سی آج تو چند صدیاں پچھے چلے جائیے ہیں کہیں بندے دی سمسیاں سی تن دے روگ من کر کے سنتوشت سی وہ من کر کے پویتر سی چنگی میخل دچ بیٹھ دا سی چنگیاں گلنا سن دا سی گندے درش دیکھننو نیسن گندہ ساہد پڑننو بھی نہیں سی ان تن دے بہت سارے روگ کابوچ من دے روگ کابوچ نہیں من روگی ہو گئے اور آپ سن کے حیران ہو گئے جڑے آنکڑے پچھلے دنی میں نے پڑننو ملے کہ ہر نو بندیاں تو بات دسمہ بندہ امریکہ دچ پاگل ہے یہ پاگل ہون دی حالت دے چھے یورپ دے دیشان دے چھے انہان کے اندازن کدھرے پانچ فیسدی کدھرے چھیں فیسدی بندے پاگل سو پچھے پانچ کدھرے چھیں پاگل دے چھے پاگلان دی تعداد بدقسمتی ہندوستان دچ بھی بردی جارے ہیں پہلے سارے پارد دیش دو تن پاگل خانے سن رانچی بریلی تے آگرے دیش آج ہر شہر دیش ہے ہر وردے شہر دیش پاگل خانے آج اور سارے بھرے پہنے میں نے ایک ڈاکٹر نے امریکہ دیش تن چار پاگل خانے دکھائے گی بی تھے پاگلان دا ٹریٹمنٹ کس طرح کی تعداد ہے اسی کے میں انہوں نے علاج کر دیں پنگل وارے دے چھے ایک پورشن ایسا سی جس لئے صرف پاگل ہی پاگل سن صرف پاگلان دا تھے رین سین کی تا جاندہ سی پاگلان دی دیکھ رہے ساری دنیا چھے انہوں دی تعداد ودی جاندی ہے مانسک روگیاں دی کارن گندہ لٹریچر پردے پہنے گندے درش پہ ٹی بی تے دیکھ دے پہنے گندہ ساہت پردے پہنے گندی میفلان دیچ بیٹھ کے گند سن دے پہنے تو من روگی ہوگی ہے اور ایک دفعہ من روگی ہو جائے من اپنا سنتلن گواہ بیٹھے ایسا بندہ ہا قبول بھی نہیں کردہ ہا کہ میں من کر کے روگیاں تن کر کے کوئی روگی قبول کر لیں دا میں نوے تکلیف ہے میرا سر دوبھدہ ہے یا میں نوے بخار ہے یا میں نوے پیڑا ہے لیکن من کر کے بکاری بندہ من کر کے روگی بندہ قبول بھی کرنوں تیار لیں کسی بھی پاگل نے آج تک نہیں منیا کہ میں پاگل ہوں فرق صرف اتنا ہے کوئی چھوٹا پاگل ہے کوئی بہت ودہ پاگل ہے تھوڑے یہ ستسنگیاں نوے چھوڑ کے باقی دنیا پاگل ہے اگر کسی دا کرود سیمہ تو ود گئے کسی دی واشنہ سیمہ تو ود گئے کسی دا لوگ سیمہ تو ود گئے پاگل ہی ہوتی ہے ستگر تک کہنے نگر لوگ سیمہ تو ودے ہویا ہے یہ پاگل کتہ ہے پاگل منک نہیں ہے جن کو کر ہر کھایا تاوے دہج سجائے لوگی جنت نہ جانائیں بھک ابھک سب کھائے جن کو کر ہلک آیا ہلکا گتہ پاگل گتہ پاگل گتہ پاگل گتہ تے انہوں بھی ودن لگ پیندہ جسنے پالے ہوئے مالک انہوں بھی گٹ دا ہے کسی دا بھی لیا بھائیو لوگ سنگ ہو را کسی نو لوگ پاگل کر دیندہ ہے کسی نو واشنہ پاگل کر دیندہ ہے اور کسی نو ہنکار پاگل کر دیندہ ہے اور پھر ہنکار دی ترپتی نہ ہوئے واشنہ دی ترپتی نہ ہوئے لوگ دی ترپتی نہ ہوئے تو کرود مول روگ تننے مندے کام لوگ تے اہنکار میں کرود تے موڈا ذکر نہیں کیتا ودوان انہ دوہا نو انہ تنہ دی چھایا مندے نے مول روگ نہیں مندے کرود نو مول روگ موڈو نہیں مندے مول روگ کی اہنکار لوگ اور واشنہ کام جسٹوں ہنکار دی پورتی ہو جائے جیڑا ہنکار نو پٹھے پاوے اس تے مو آوند ہے پیارا لگ دے چنگا لگ دے جیڑا روگ کھڑی کر دے وے کرود آ جاندہ جیڑا لوگ دی پورتی کر دے وے لوگ نو پٹھے پا دے وے اس تے مو آوند ہے پیارا لگ دے چنگا لگ دے جیڑا روگ کھڑی کر دے وے اس تے کرود آوندہ جیڑا واشنہ دی پورتی کر دے وے پیارا لگ دائے چنگا لگ دائے اس تے مو آن دائے جیڑا روک کھڑی کر دے اس تے کروڈ آن دائے کروڈ تے مو اکساہٹ نال پیدا آنگے باقی اے تین ہر وقت منوک دے اندر آن دنے ہنکار لوگ کام سوچنی دے چاوڈ دے من دے پھرنیاں دے چاوڈ دے جیس ستان دیچ سواس پہ چل دے نبس میں چل دیئے من دیچ ہنکار چل دے اور کی ہے من دیچ لوگ چل دے من دیچ واشنہ چل دیئے اور کی ہے جس تو پورتی ہو جائے گی وہ پیارا لگے گا جس نے روک کھڑی کر دیتی اس تے کروڈ آنگے گا کروڈ تے مو اچھایا دی طرح انہ تینہ دن آنگے دے اور جی کروڈ پیدا ہو گیا ہے تو کنین کروڈ وقتی پاگلپن ہے اور پاگلپن اسٹھائی کروڈ ہے اس نے بڑا لمبا چوڑا گروگن صاحب جی مہاراج جیچ نے کھیڑا ہے گروگن صاحب جی مہاراج آتم گیان تہین پر اے منو بگیان بھی ہے اور اے بگیان بھی ہے پر کرتی دی کھوڈ بھی ہے اتھے کلا بھی ہے سمیت گیت زندگی دے ہر پہلو بھی ہر پہلو دا گیان موجود ہے کسی بھی پک تو منو کھوڈ کرے تو مختصر جو ہے میں ارس کرا کروڈ وقتی پاگلپن ہے پاگلپن اسٹھائی کروڈ ہے جتھے کروڈ ٹک گیا ہے پاگل ہر وقت کروڈ اُبلے آرہیں گے اور پھر بدقسمت یہ ہے کہ کسے بھی مانسک روگی نے آج تک قبول نہیں کی تا کہ میں روگیاں اس سمبندی چک گھٹنا میں نوچیتے آگئی سن اکسٹھ دی گل ہے آگرے دہا نوہ پاگل خانہ بن کے تیار ہویا اُدھی بیلڈنگ پرانے چھوٹی پہ گئی پاگلہ دی تعداد بد گئی تو ایک بہت بڑی نوہی بیلڈنگ بنائی گئی مینٹل ہوسپیٹل بہت بڑی جیٹی روڈ کے بنائی آگیا رب دی نیت اس وقت ہے دے پرائیم نیسٹر پندر جوالا نہرو توسدہ اُدھ گھاٹن کر آیا گیا اسنو بلائیا گیا تو کسی آکے اُدھ گھاٹن کرو کہیں گے نیش وہ پہنچے اُدھ گھاٹن کرن تو باب جڑے مریض سن جڑے پاگل سننا اُنہ دا تاروح بھی کرایا گیا ایک پاگل ایسا سے جو تامل نادتوں سے اور بڑا چوٹی دا قوی بہت وڈہ لکھا رہی کئی کتابان دا لکھا رہی بڑا عظیم چند تک بہت گہرا دورشنک پلاؤسپر لیکن پاگل ہو گیا سنپلنگوا بیٹھا یہ تو ڈاکٹرہ نے پندت نیرونو کیا یہ دورشنک ہے جن تک ہے کبھی یہ یہ دیا اتنیا کتابان ہیں بہت سینہ منوکھ ہے پاگل ہو گیا سنپلنگ خو گیٹھا ہے کنن پہ نیرونو بھی ترس آیا اس نے ستے سے دوسنا گفتگو بھی شروع کی تھی بہی تیرا نام کی ہے اور کننے کے بچے میں کتھوں آیا اس ویچارے نے اس دا کوئی صحیح صحیح جواب دے گتا سپے سے بھی ڈاکٹر بھی حیران لیکن ہے گا پاگل سی سنپلنگ خوئی بیٹھا سی جیسے سب کچھ پچھ کے تو ہوں نیرونو کو اتنے ہی ٹیم سی چل پہنا تو اس پاگل نے باہ پکڑ لی اکھے میرا سب کچھ پچھلے ہے تو ہوں کون ہے تو اسی کس طرح آئے تھے تو اسی کون ہو تو انہیں ستھی صدق کہہ دیتا ہے میں پندک جواللال نیرونو ہاں اس دیش دا پرائیم منسٹر پتہ اس نے کیا کیا اندھا کوئی گل نہیں اسی دو تین میں نہیں اتھے رہو بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے بلکل ٹھیک ہو جاؤ گے چونکہ اتھے جڑا بھی اندھا نیرونو تو گھاٹتے ہے کوئی نہیں کدھی پاگل نے نہیں قبول کیتا کہ میں پاگل ہاں اور پاگل قبول کر لگے کہ میں پاگل ہاں تو یقین جانو پاگل نہیں ہے کسے مو رکھنے اج تک قبول نہیں کیتا کہ میں مو رکھاں اگر کوئی مو رکھے قبول کر لگے کہ میں مو رکھاں تو اسیانہ ہو گیا گلتی کر کے کوئی نہیں مندک میں گلتی کیتی ہے اگر وہ من لگے تصدار ہو جاندہ ہے اور اسیانہ ہے وہ پاگل نہیں ہے اک کو اے روگ ہے پاگل پندہ کہ روگی اس روگنو مندنو کی تیار نہیں ہے یہ صدی مانسک روگیاں نل بھر دی جاری ہے مانسک روگیاں